ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان شاہب محمود قریشی دس سال کے لیے قید ہیں اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے نہ پروسیکیوشن نہ نہ ڈیفینس نے نہ ججز نے اور دس سال کی قید ان کو دے دی ہے اس سے بڑا مزاق ہو سکتا ہے اور یہ رانہ سناؤلا جو پندرہ جو وہ تو خود تو ہارا ہوئے لیکن جو وہ اس کی جماعت نون لیگ سترہ سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا یہ اس کے ذمہ لگا ہے یہ سترہ سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پر صرف سترہ سیٹیں ہیں اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہے ہیں کیونکہ یہ بدماش ہے رانہ سناؤلا اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے رام سے بیٹھے رہنا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے وہ تو وہاں کے ہارا ہوا آدمی ہے یہ رانہ سناؤلا فیصلہ بعد نے اس کو ریجیٹ کر دیا ہے اسی نے یہ سائیفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا اور یہ اب ٹی بی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا یا مریم اور اگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگیں من کو جانتی ہوں اور یہ اس بچاری سے کیا کیا کروا لیا ہے بچاری مریم اور اگزیب سے اس سے کیا کروا رہا ہے بچاری ہے یہ بچاری ہے یہ کون ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ظلیل کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں سارا دن مجھے تو ان پر ترس ہا رہا ہے لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے اگر یہ دھمکیاں دیں گے امران خان کو اگر یہ دھمکیاں دیں گے یہ ہاری بھی پارٹی پھر سے میں کاؤں گے ہاری بھی پارٹی سترہ سیٹوں کی پارٹی ہے اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہیں دس سال کی آج میرے خیال میں جو ہمارے جج ساہبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا انہوں نے کہا پچیس لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آسکتے یہاں پہ امینے ایمپی ایس جو یہ نہیں روک سکتے ان کو اگر وہ کارٹ دکھائیں وہ پارٹ میں جا سکتے ہیں آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے امینے ایمپی ایس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک پچیس لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی امینے ایمپی ایس کے اندر نہیں آنے دیں صرف پچیس کو اجازت ملی تھی باکیوں کو باہر روک دیا تو آج اگر آپ کے ایمینے ایس اور ایمپی ایس کوٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں رانہ سناؤنلا ٹی وی پہ بیٹھ کے سترہ سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئر نہیں کٹوانی چاہیئے ایف آئر ہے بہت کون نہیں کٹنے ایک سکے ایک سکے ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ایکسپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے فیصلہ واد میں ڈالے گی لیکن وہ اگر کوٹ آپ کے ایکسپٹ کر لیں کیونکہ حکومت تو سترہ سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا پولیس ان کے ماہ تحت ہے سترہ سیٹوں کے سب جگہ ڈالے گی ایف آئر ان کے اوپر ڈالے گی یہ اگر ان فرس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں رانہ سناللہ صاحب ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں نا ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئی آر ان درج کرنے جا رہے ہیں لیکن رانہ سناللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی پھر ان کے اچھا میں ان کو سمجھا کر رہا ہوں گی اگر آئندہ اگر وہ مافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے گھر ان کو ملنے ان کی فیملی سے ان کی بی بی سے ان کے بچوں سے ملیں گے رانہ سناللہ جو ملیں گے نا ہم ان کی فیملی ہے امران خان کی ہم اس طرح ان کی فیملی کو اگر ان کی بہنیں ہیں ان کے انہی سے ملیں گے نا ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کٹرول کرو اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں آپ بھی سوچنے کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں امران خان امران خان سے آپ سے ملکات کریں کیونکہ آج شاہم امود پریشی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ان کے ان سے ملکات کی دیکھیں یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت سولہ سیٹے والی میرے خیال میں ستنہ سیٹے میں نے زیادہ بدا دیا سولہ سیٹے والی حکومت ہے اب یہ بچاری یہ کہی کرے گی حرکتیں پینک کرے گی امران خان کا دروازہ بند کر دو جیلیں بند کر دو مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہا ہے اس کو کوڑیالا بھی دیکھا ہے وہ لوٹ کوٹ لکبا تو ہوا ہی اچکر لگانے اس سے کام نہیں چلے گا ان سے یہ چالی نہیں سکتا یہ کتنے دن چلا لیں گے ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے تو مریم نواز کو تھوڑے دن یہ کر لے گی کتنے دن سولہ سیٹوں پر نہیں چل سکتا میں نے ان کوئی پیغام آپ کی طرح توسط سے یا کوئی مذاکرات کی دیکھیں مذاکرات چھوڑیں اس وقت کیس ہے یہاں پہ عمران خان کو انوازم ختم ہونی چاہیے بس اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی بھی ہے احمقانہ کیس ہے جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے تو جب نہیں پتا کسی کو کہ کیس کس چیز پہ ہے تو ختم کریں انوازم بس کر دیں یہ ڈراما اب ڈرامیاں کی آخیر آگئی ہے نا اب ڈاناللو اب ڈاناللو پہ بات کریں دیکھیں آج پاکستان کو یہ تو سمجھ آگئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ڈاناللو یہ پاکستان کا وائس رو ہے آج ان کو پاکستانیوں کے سمجھے کہ وہاں سرکاری افسر کو جو الیکٹر ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہیں ان کے نمائندے سوال جواب کر سکتے ہیں آج اس کی جب اس کو بلایا گیا اسے یہی پوچھا گیا اس نے کیا کہا میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے اب یہ کون فیصلہ کرے گا سائفر کے اندر ہے نا سچ ہمارا اسد مجید جو اتنے قابل ریسپیکٹیبل آدمی ہیں اس نے کیوں جھوٹ بولنا تھا ڈاناللو نے جھوٹ بولا ہے اپنے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے آگے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے میری بیغم کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہم بہت زیادہ ان عرصے میں عذیت کا ہم نے سامنا کی ہے ڈاناللو نے یہ بیان دیا اپنے کون اس کو دھمکیاں دے رہا ہوگا یہ ہمارے لوگوں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ ایسے کہنا لوگوں نے وہ اصل میں حکانی عمران خان نے کہا تھا باجوہ حکانی اس کا لوگیز جو تھا باجوہ صاحب کا انہوں نے ہائر کیا تھا یہ حکانی کی کارکردگی ہے جو وہاں پہ امریکہ میں نظر آ لیا ہے اچھے تحریکین صاحب کے جو کارکنان ملٹری کوٹس کا سامنا کر رہے ہیں قید جو ہے وہ ہوئے ہیں ان کی فیملیز جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ان کو کسی قسم کی امداد نہیں لیتی یہ ان کا میری بہن کا بیٹا یہ بھی حسان نیازی بھی ملٹری کوٹ ملٹری جیل کے اندر ہے تو ابھی سارے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں بات ملکات کیا ملکات کیا ہے آپ کی جب سے اندر ہے وہ ہوتی ہے ملکات دفتے میں ایک دل ملکات کیسی حالت ہے ان کی کھانا پینا بالکل صحیح ہے آخر سوال آخر سوال کہتے ہیں جی پائنتیس لاکھ کا امراض کا کھانا کھا گیا ڈیالا میں دیکھیں آپ اس قسم کی ایکیوزیشنز آپ الزام لگا رہے ہیں میں نہیں لگا رہا آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو جو انتظامیاں اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو حساب لگا لیں جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں مران خان کے تو ان کے جمع ہو جاتے ہیں نہیں کھانا مطلب ہے کہ کھانے کے پیسے آپ لوگ جمع کر رہے ہیں پارٹی جمع کر رہے ہیں پارٹی کیوں جمع کر رہے ہیں مران خان کی جب خالی تو نہیں ہے گھر والے جمع کر رہے ہیں وہ یہ ہی کہیں گے کہ کنٹرول کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی ہے رانہ سناؤلہ جب دھمکی دیتے ہیں نا تو ساروں کو پتا ہے کہ پورے فیصلہ باد میں جائیں اور آپ سب کو بھی پتا ہوگا یا میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو بتاؤں دوں گے کہ رانہ سناؤلہ کی کیا فیصلہ باد میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ جب وہ قتل کی دھمکیاں دے گا تو پھر ہم ان کی فیملی کے پاس جائیں گے ان کے گھر جائیں گے ان کے ایک ایک گھر والے خاتون سے ملیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ہاں ایف آئی آرے درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جاتے ہیں اپلیکیشن ایک دو چار جگہ سے ریجیکٹ ہویا ہم بیٹھ جائیں گے جب تک اس کے خلاف ایف آئی آرے ریجیکٹ اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور شاہد افریدی بھی بڑے کرکٹر رہے ہیں اور وہ شاہد افریدی عمران خان کو عمران بھائی کہتے ہیں اور ان نے گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کر ہی کرکٹ میں آیا ہوں اب سوشل میڈیا پر عمران شاہد افریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی اہل خانہ پر تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو کوئی نہیں پتا کہ شاہد افریدی کا کام بیچ میں ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں آپ شاہد افریدی بیچ میں کہاں سے آ رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں رانہ سناولہ اور ان سترہ سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے پہلے یہ سوال پوچھیں وہ زندگی کی دھمکیاں